سلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پٹ میند شارٹ اینڈ کے بارے میں ٹاپک نمبر ون کے بارے میں ہم آج جانیں گے کہ کیا حدہ ہے ٹاپک نمبر ون اور اگر جس کو پتہ نہیں ہے شارٹ اینڈ کیا چیز ہے اور کہاں استعمال ہوتی ہے تو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے تو آپ لوگ تمام جا کر پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں اب آپ کو اس میں تمام گائیڈ مل جائے گی کیا شارٹ اینڈ ہے کیا اور کس طرح استعمال ہوتی ہے کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ پٹ مین شارٹ اینڈ کی بارے میں بات کرنی ہے ٹاپک نمبر ون جو ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو سے یہی گزارش کروں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے سو فرس ٹاپک جو ہے وہ ٹاپک نمبر ون تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے انگلیش کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے انگلیش کے جو الفابیٹس ہیں وہ ہوتے ہیں ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سکس الفابیٹس ہوتے ہیں انگلیش میں لیکن جب ہم شارڈ اینڈ کی بات کرتے ہیں تو شارڈ اینڈ میں الفابیٹس نہیں ہوتے ہیں الفابیٹس کی جگہ یہاں پر سٹروکس یوز ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہیں ٹوینٹی سکس دونوں برابر ہی ہوتی ہیں الفابیٹس ہوتے ہیں انگلیش میں شارڈ اینڈ میں ہم ان کو کہتے ہیں سٹروکس اب یہ جو سٹروکس ہیں وہ انگلز ہوتے ہیں سٹروکز کے ٹھیک ہو گیا جس طرح اب یہ ایک circle ہے اس کے ایک یہ side ہے یہ side ہے یہ side ہے ٹھیک ہو گیا اب ایک stroke ہوتی ہے 60 کی ایک ہوتی ہے 90 کی ایک ہوتی ہے 30 کی پھر ایک اس سیر سے 30 کی اور ایک اس سیر سے 60 کی ٹھیک ہو گیا اس طرح یہ مختلف سٹروکس ہوتی ہیں جو کہ ہم چھوٹ اینڈ میں دیکھتے ہیں اب نمبر ون پہ پڑھتے ہیں سٹریٹ سٹروک تو سٹریٹ سٹروکس میں ہم بات کریں تو آٹھ سٹروکس ہوتی ہیں جو کہ سٹریٹ ہوتی ہیں یہ آٹھ سٹروکس ہیں نمبر ون پہ آ جاتا ہے پی یہ تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے اور اس طرح اس کا سکسٹی کا اینگل ہوتا ہے اس کے بعد نمبر ٹو پہ ہم چلے جاتے ہیں نمبر ٹو پہ آ جاتا ہے بی بی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے اور اس کے بعد نمبر ٹھری پہ آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ ٹی ہوتا ہے یہ سٹریٹ ہوتا ہے نائنٹی کا اینگل ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے اور یہ جو یوز کرتے ہیں اس میں پینسل یوز ہوتی ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے اچھے طریقے سے پین یوز کر رہا ہوں تو یہاں سے ہم ڈی دیکھتے ہیں ڈی میں یہ آ جاتا ہے ایک ڈارک آ جاتا ہے ٹھیک ہوگیا اب اس کے بعد یہاں پہ فائف آ جاتا ہے جو ہے وہ چے چے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پی بی ٹی دی یہ آگے پچھے ہے یہ اسی طرح اس کا جو سیکونس ہے وہ اسی طرح ہوگا چے کی جو آواز ہے وہ اس سیڑ سے رائٹ سیر سے سکسٹی کا اینگل ہوگا اور یہ تھوڑی سی لائٹ ہوگی اس کے بعد جو ہے آٹھوہ نمبر اس کا ہے جے اب یہ جے جو ہے اینگل تو سیم ہی ہوگا لیکن یہ تھوڑی سی ڈارک ہوگی اس کے بعد نمبر ایٹ میں ہم چلے جاتے ہیں کے یہاں سے تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا اور نمبر آخری جو ہے وہ نائن ہے اس میں جو ایٹ ہے جو جی ہے ہے وہ اینگل تو سیدھا ہی ہوگا لیکن تھوڑا سا ڈارک ہوگا آپ آپ نے یہ دیکھ ہوں گے کہ آٹھ سٹوکس ہے ان سب میں پی جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہے بی تھوڑا سا ڈارک ہے ٹی پھر تھوڑا سا لائٹ ہے پھر ڈارک ہے یہ آپ کی وائس اور ڈپینڈ کرتا ہے اب آپ جب پی بولتے ہیں پی پی جو بولتے ہیں وہ تھوڑا سا لائٹ نکلتا ہے جب ہم ڈ بولتے ہیں تو تھوڑا سے ہماری جو لپس ہیں وہ تھوڑا سا زور لگاتے اس وجہ سے یہ وائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب پی جو ہے وہ تھوڑا لائٹ ہے پھر بی جب ہم بولتے ہیں تھوڑا سا ڈارک ہے ٹی ٹھوڑا سا لائٹ ہے اور ڈی جب ہم بولتے ہیں تھوڑا سا ہیوی ہے تو یہ لائٹ ہیوی ساؤنڈز کے مطابق ہم نے ان کو وہ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہمارا ایک ٹوپیک